مجلس ازادی مقبولیت واسطہ ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑھو اللہم مجلس ازادی مقبولیت واسطہ ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑھو اللہم اپنے اپنے مرہومین دے درجات بلندی اور خصوصاً باری مجلس دے جتنے مرہومین انہ دے درجات بلندی واسطے ساری سیبان بلند وادنال صلوات بڑھو اللہم اور کے دورے ساری سیبان واجب سمل کے سلوات آمد امام زمانہ تو پہلا تو پہلا اٹھا ہوندہ ہے ٹھیکا ہوندہ ہے جو ہاتھ نہیں لامنا ٹھیک بس ساریاں دوائیں اسے جو سادے باہر میں آکادہ جل ظہور ہوئے اور جیرے میرے امام دے چاہنے والے انہ دے مولا بیڑھانو اب آدھو شاہد کریں وطنے کوئی ذاکری نہیں منواننی کوئی ذاکری نہیں منواننی صرف دو آدھا ہی ساتھ بشیر راضی تا او راضی کیونکہ اندھی عزت میں اس مہاری دی وجہ دو کریں اندھا نام بشیر ازدارے اوہی حسین دی مجلس پر دہا اے حسین دی اوہ مجلس پر دہا جلے بلے حسین دا رہا کوئی نام ہونتا تا رہے تسا سارے عباس دے بیٹھے ہو آج ہیک سید تے اوکھا وقت آوے پوری شییت اندھے پیچھے سر ڈے منوازتے تیار مولا امام زمانہ تو ہنو بستہ رکھے کوئی خطبہ نہیں کوئی بندوڑہ نہیں کوئی فضائل ایڈے لمبے چوڑے نہیں دو چار گھالی سمجھا دو چار گھالی سمجھا پچھلے سال اس تو پچھلے سال دو ترائے سال تھی گین ٹی وی تے اکثر میڈیا رسین دے رہی ہے جو یمن دے ملک اچھ بہت بڑے ظلم ہون دے پہ ہو دے پہ نا سن دے رہاں دے نا کھاب رہاں اس یمن ملک دے وچھ محمد دے دوائے علی دے دوائے ایمہ شرط ملک عبادرہ سی اور دعا مانگی کرو جوڑا محمد دے دروازے نو اتنے چند آئے وہ ہمیشہ عبادرہ ہے ترائی اچھا چیزہ نہیں ٹھیک ہے ہنباسی کرو خیر ہے ترائے یہ چار چیزہ محمد دے دروازے نال پیار کریں دیا لیکن رہاں دیا یہ من دیا انہاں چیزہ دا تھوڑا جب تعرف کرنا چاہاں دا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بہت لمبی تقریر چانپمنٹ آئے چھ سمجھے دا بندہ زیادہ ہوتا ہے جتا سمجھے دار کوئی نہ ہوئے ماشاءاللہ تو سمامہ دیا گودہ دلائے کے آل محمد ماتم اچھ مصروف ہو تو ہاڑی دوتے سے ہنا بندہ کائنات اچھ نہیں گل سکتا سب تو پہلی ہستے خواجہ آوائز کرنی سب تو وڈا آج کے رسول اس دا وطن ملک جملہ توجہ کی تیتے انشاءاللہ تفاصل سب تو وڈا آج کے رسول خواجہ آوائز کرنی بن آمر بن ناجیہ کرنی کرک دیرہن والے کرن دیرہن والے اس ماتم کر کے ثبوت دیتا جو میں حسین دنانے دا وڈا مہے بہاں ماتم کی تیسے پتہ لگا ہے جو پیغمبر خدا دا ایک دند شہید ہویا بھے جانیس پورے کرنیاں گلیاں دھوڑنا شروع کیتا بزرگاں تو جواناں تو بچیں تو پوچھنا شروع کیتا اہدش کیڑا دند پیغمبر دا شہید ہویا اتلے دندہ ہی چڑھے یا تلے آلیاں چڑھے اگر ہمیں نہیں سمجھے سنایا ہی چوہے روایا ہی چوہے انیاب ہی چوہے ازیاس چوہے کیڑا دند پیغمبر دا شہید ہویا زندگی طرح ہم نے دھوڑ جی توجہ ہو ایک پتہ ہے جو پیغمبر دا دند شہید ہو بھے جان پتھر جایا شیعہ سنے منہ دن پتھر جایا پتھر جا کے حسین دے نانے دے دند دے عشق چماتم کی تا بطری دے بطری کچھوے زندگی طرح دوں نے زندگی میں بطری دے بطری کبلہ صاحب کر چھوے چھ ہزار چھ سو چھاٹھ آیت ہے قرآن دی چالی ہزار تلائے کے بھیجن سٹھ ہزار تیں مجموعہ حدیث آداشیہ سنی درحل کے کوئی حدیث بکھاؤ چاہ کوئی آیت بکھاؤ چاہ جو اللہ نے اس کام پسند نہ کی تا بیدار بندے بیٹھو بیدار اللہ نے یہاں سب تو پہلے آشق دا وطن ملک یمن امیر المومنین دگوہی جدہ پیغمبر فرمائی رمنو یو میرا بھراہ اللہ دا ولی ہے آتی اللہ وآتی الرسول منکم اولیلہ کہ اندھی اتات کرو پتھرہ دی بھائی جن دنیا اچھو انسان تو کیا پتھرہ دی دنیا اچھو سب تو پہلا پتھر سب تو پہلا حجر آجار اچھو سب تو پہلا حجر شیعہ جدا ہویا ہے علی دی ولایت دے اقرار کی تس او یمن دا یمنی پتھر ہے زندگی درہ دونی اس پتھر جو دلو علی دے دروازہ بابا جی من نے آئے تے اللہ ہی نام کیا دیتا ہے ساڑے شیعہ دے ہاتھے چھو مومنہ ملنگان دے ہاتھے چھو پتھر ہو سن کہہ دا فیدہ ہو سی کہہ دا نقشان ہو سی لیکن میں اللہ وعدہ پکریندہ تائمے دے پیارے ولی دی ولایت دے اعلان کی تائے تائمے دے پامن نال ہر مومن دا فیدہ ہی فیدہ ہو سی جڈہ پاسی جڈہ پاوے جتھاں پاوے اندے نال نقشان ہو سن تائمے دے نال میں اللہ پیادہ فیدہ ہی فیدہ ہو سی آج علامہ صاحب نکیام بندیاں دے ٹھائے چڑھ گئے ہو چھوٹے ہیں نا مولا تو ہم کو بخت دیتا ہے مولا اس تو بھی زیادہ دے وے ہر روز آگے تو ہاڑے ساڑے جائے کئی جی بسم اللہ زندگی درازہ ہم نے آئی تھوڑا جاتو سے برداشت کرے آئے زندگی درازہ ہم نے پتھر دا بطن یمن پھواجہ عویز کرنی دا بطن یمن میں مقصد پہنچا ہے جلی گل میں سمجھاویں نا نوجوانہ دے ذہنہ چپہ گئے پتھر دا بطن بھائی جن ملک یمن جلی ایسا گھرانچ بیماریاچ تانگ دستیاچ سیزادہ حدیثے کے سا پڑھ دیا اس حدیثے کے سا دلتے اللہ نے کسیدہ پڑھے ہے اربیچ ایکو کسا ریدہ چادر کو بھائی جن سرے نے جلی چادرے پنجھا دلتے آئی اس چادر کو دیکھ کے انہ پنجھا کو دیکھ کے اللہ کا سیدہ پڑھے آئے ایس کے ساتھ آ ایس ریدہ دا سلی وطن بھی یمن ہے زندگی طرح دا ہونے زندگی طرح دا ہونے بڑے قدرتان لوگ گئے چھوڑے جنہ کیتی ہے ساڑی تجھلے ڈھائے جڑھ منجے سکلائن گھلو صاحب دی مولا زندگی طرح کرے یہ جا علماء ساڑی قوم ہے چھوڑنے چاہیے میرے موہ چھو سن کے تُسا اتنے خوش پہندے والے محمد دی فضیلتے جنہا ساری ساری رات کتاباں پڑھ کے مہنتہ کیتی ہیں انہا دی مولا زبان چیتہ سیر عطا کرے انہا دی مولا زندگی دراز کرے انہا دی مولا عزت بخت رزق اچھ مولا عذافہ کرے وہ بندہ بخیل ہوندہ جنہا کسے دی مہنت نو چھپا گئے آپنی امانتہ کی زندگی درازہ ہم نے غلو صاحب پڑھ دے ہوں دین کہ اللہ دے نبی دے دروازے نو جیڑی جیڑی چیز اتھو جھکیے اللہ نے اسنو انہاں وڑے دیتے ایمین پہلے آشک دا وطن یمن پتھر دا وطن بھجن یمن اس چادر دا ردادہ کے ساتھ دا وطن یمن نوجوان ماتنیوں چوتھی شائع ہے حسین علیہ السلام دی سواری دا اصلی وطن بھی ملک یمن ہے جندہ نام ہائی مرتجز محمون ذل جنا ترائے نام نرہوار حسین دیش عوار بھگو رہ دے کی میں ہنجری قبیلہ عبادہ ملک یمن ہنجری قبیلہ ہنجری قبیلہ تے حبشیاں بابا جی حملہ کی تاہا حبشیاں تو اے در گئے جمن دے بس دے لوگ ہنجری قبیلہ علماء بیٹھن زاکری مولا دے بیٹھن ہنجری قبیلہ بھگن اس قبیلے کو اکھا ویندہ جہن دے بچو جناب سباہ ہے جہن دے بیٹی دے نام جناب بلکیس ہے جہن دے نام تے اللہ سورت بھنجیے ہنجری قبیلے دے لوگ حبشیاں تو ڈر کے نص پہ دھوڑ پہ حکومت حبشیاں کھس لئی نوجوان بھائیو ہر بات شادہ دروا دیتے آئے کہیں امداد نہ دیتی آخر کار پیغمبر خدا دے داڑے جناب عبد المطلب دے بھیجن دروا دیتے آئے منت کی تیون اپیل کی تیون انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو ہا دی مدد کریں جناب محمد مصطفیٰ دے داڑے لگیتا ناکمو حک کر کے کٹ مار کے انہ حبشیاں کو دھڑا دیتا اور یمن دے لوگاں کو حکومت واپس دیوا دیتی زندگی طرح در آدم نے جیڑے شریفوں احسان نہیں بھول دے بھیجن انہ حبشیاں تو حکومت پیغمبر دے ڈاڑے واپس دیوای یمن دے وزدے لوگ ہر روز رسول دے ڈاڑے کو دعا کریں دے دعایں کریں دے ہیک زمان آیا پیغمبر خدا انہ کو ہیک لائٹ رو بھیجیا خات بھیجیا میسج بھیجیا جو آؤ میں اللہ دا سچ نبیاں میڈے بھت کلمہ اختیار کرو بابا جی او روکا جیڑے یمن دے چھ پہنچائے وزیرہ مشیرہ نوکرہ چاکرہ روکے پڑھ پڑھ کے بزرگاں کو سنائے لکھے ہویا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب میں اللہ دا سچ نبیاں میرے ہاتھ دے کلمہ اختیار کرو او اللہ وعدہ اولا شریک میں انہوں دا رسولاں جیڑے بندے بزرگ بیٹھے ہیں چٹیاں داڑیاں لیں تو ہاڑی دے انہوں بھر دے انہا کان بھنے انہا کھا بچ دا کیا پہ پڑھ دا ہے واتنام رسا دیکھ کیا دین محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب جدائی ابن عبدالمطلب دا نام آیا بزرگاں ہیک بیٹھے نال موہ جوڑے ہیک بیٹھے کو گوش ہو کیا دین اے انہوں دا پوترہ نہیں جائے دی جتھی دی خراہ تاسا شاہی پہ کھان دیا بھائی زندگی در آدم نے زندگی در آدم نے بسم اللہ 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 بلے جوڑے 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 سمیدار بیٹھے ہوگا جوڑے قدردار بیٹھے ایک مجللی گھوڑیے جوڑے کانٹی اصا سواریوں دی نہیں اللہ اللہ فرمای گیا سواری دروازے تیائی جتھا کیا 5.6 بندے ایڈو بانگا پکریاں 5.6 بندے ایڈو امام فرمین شاہ خدر ایو میڈا توفہ ہے جی سرکار سرکار فرمیدن اگر میں علی دا توفہ تین دی اواگاں چھوڑ دی اواگاں چھوٹویاں بہجن گھوڑی ہک قدم چیندی زمین تے پیشانی لاکے اللہ دا شکریہ آدھا کرے دی زندگی درازوں نے نہیں سجاتا تنبیدی امت بہجن اگیا کے امام ٹرپے مجلی ٹرپی نوکر غلام ٹرپے علی شین شاہ اس ٹپے دے قریب آئے نوجوان ماتمیوں مرد جز دی پہیے دید یاد رکھے زینے چھ جڑا بندہ بیمار ہوئے انسان ہوئے یا کو جانور ہوئے بہجن جڑا بیمار ہوئے کہیں دا سہارہ ضرور گھنٹا ہے مرد جز ہے بیمار کمزور ہے علی تے دید پہیے سج جائے گوڑی زمین تے لاکے اوٹی مندی کوشش کیتی ہے علی تی داڑی ہنجوان نال بھوس گئی ہے روکیان گوڑی لامن دے والا پہلے تو سکھ دا بد آئے آفرین یار ظہر آدیاں دے میرے حصے دی مکان ہوگئی تیڑی ہے کہاں جی آگیا عقید تالی میں سیدی نجات واز میں ایسی مارنا مقصد نہیں ہوندہ ہائے مقصد ہوندہ ہے شریفو علی ڈوہ کنہ لایا ٹھڑ دے ٹھڑ دے مدینے آگئے ہیک لی حسین دی آواز آدی نانا جان جیو میڈا وصلہ حسین نانا آج میڈا سواری تے دل نبی فرمین دے بیٹا اے موڑے تیڑے واز دے حاضرن اے ظلفہ نانے دے حاضرن نانا جان میں رازیاں آج تو ہارے تے نہیں آج کئے ہوان دے سواری کرے سام او ناجوان ماتمیوں شبیر اسے گھوڑے دے سامنے آئین جیدہ نام مرت جدہائی سفران دا سنگتی ہےی پہجن حسین گھوڑے تے چڑھ بیٹھن مدینے دیاں گلی آئے چھ گھوڑا تردائے میں تہیمی آدھا راندہ کہیں گلی دے چوکے چھ نانا محمد روندائے کہیں گلی دے چوکے چھ بابا علی روندائے جیدہ گھروں کو پتہ لگائے ماں فضا کو آکھا ہے بین وانجو میڈے شبیر کو آکھ گھوڑے تو لہے نہیں آج ماں دے سلامی میں آکھے کرے او شریفو جیدہ بی بی دے سامنے آیا حسین دوں حتہ نال سلام کی تے بی بی جلدی دے نال اندر گئے اپنی جھولی اچھ نوجوان ماتنیوں جو پاکے گھوڑے دے گے کر کے گھوڑا سجان کے کھامے آفرین یا زہر آدیاں دیئے راتیوں بھی دنیا دا کوئی ہم نہ دیکھے بڑی منظوری آلیا مجلس سجان کے کھامے حدار لہنہ پوسی بی بی کڈاں سیندی آواز آدی دا محرم دی ڈیگر اسی میڈا حسین اسی اکلا نو لکھلا حامن والا ہوسی یہ منت پی کریں دیاں آرام نال شریفو بس حدار لہنہ دا پیاں آخری جملے میرے حصے دی مکان ہو گئی شاہلہ دنیا دا کوئی گھوڑے کو ستارہ قدماتے یا تیرہ قدماتے علماء لکھتے ہیں پتہ لگا ہے جو میری کان تو ہوں زین تو ہوں سوار لہنہ پیاں شریفو مر کے آیا ڈٹھا کے آیا کوئی حسین کو پتھر پر مریندہ ہے کوئی نیزہ کوئی تیر کوئی تمہچا میں سیدہ لکھا نہیں سکتا یہ وہ ہیوانے جائے امام نال وفا کی تیتے ساڑھی دھیاں بھینہ ایسا ہیوان دیا واگا چھم دیا ان کوئی سیدہ دی رکابہ چھم دیا امام دوا دائیں دے نال بھجن واپس آیا ہے سنبہ نال جنگ کی تیستیر تنیزے چاہ نہیں سکتا ایک ایک حرامی دے پچھے لگویں دہا جڑے بلے اوٹ ڈگ دہا سار کچل کچل کیا دے تاؤں بھدی مرین دے ہون حسین اکل ہرے گیا حسین دے چھوڑا من والا کوئی نہیں بس بھائی جن پیرانتے مو راک کیا دے میری گلتی نال جنے آئے تے میں امام فی مگدہ آپنی مرضی نال لتا ہے میں کوئی دسنا تاہی امام فرمے دے نہ تیری گلتی نال لتا نہ آپنی مرضی نال لتا میں کوئی تیرہ لہایا یاد ہے مولا مہربانی کار ہون میری زکھ میں بار بان گئے میری بطن دے چھتی رہ دے پار بان گئے میں سوارا پاسا لہاں تاہی سکتا مولا میں تھوڑی جی پیشانی جی کی کریں دا گردن جی کی کریں دا مولا میری والان دے نال سہارا گین کے میری پیش میری کانڈ پیا امام دی آواز آجیے مرضی جی جتا میں لے بیٹھائی تھا نبیاں دائی کام نہیں میں تیری تیرا جیاں آپنی آپنوں نہ جلا ہاں دے مولا آکے تا تاہی نو نانے دے رودت پچاما آکے تا تاہی نو باب علی گول پچاما امام فرمے دل نئی جتے میں لے بیٹھائی تھا ہی میں کچھ سوارا ملنائی ہی تاہی میں کماتم دارا ملنائی ہی تھے نبیاں دائی کام نہیں گھوڑا اپنی زبان چینک مار کیا دے مولا نئی ویدہ نانے گول نئی ویدہ باب کول چاڑا مہربانی کار امام دی آواز آدھ یہ ہیوانوں کے وط وط منتا کیوں وہ دکرے دے رو کے آدھ مولا او نا دے کول گھنوے دا جیڑیا سارتے قرآن چاہ کے آدھین ساڑے اللہ ساڑا ہفکار رہے گئے اپنی یار لہرہ دیا دیا رہ دیا 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 کوئی گام نہ دیکھے اوئے سالہ کیا دیو مکام آہ شمر ٹریا مارو مارو دی آواز آئیے سمر دیا منتو پہلے چار سال دی مصومہ آئی بیچھئے کانڈالے پاسوان کیا دیا حسین سار چاہتے میڈو دیکھا میڈے امام سار چاہیائے آستین نالوجوان ماتمیوں خون ساکیتے اندے پاسے امام دیکھے ہک آیت پڑیے انہ اللہ و انہ علیہ راجیون دین کیا نکیا بہی پیودے گلے چپا کیا دیا بابا آئے آئیتا او پڑ دین جڑے ماؤ تلے پاسے ویندین امام دی آواز آئیے مصومہ سجان ایو میڈا کاتلے جتے کوئی یتیم بھنام نائے جڑا یتیمی دنام آئیے پیودے گلے چپا کیا دیا بابا آئیتا تیڑے باد جیون تھا کھوڑے تیڑے گالتے گال رکھے گشویں لیا امام پر میں دنے خیمے والوانجے تیڑے تھے ظلم کرے سی تیڑا بابے بار بار آکھا چوٹے اولاد دالیو ظلم کرے سی پیودے نکے نکے ہاتھ مانے کیا دیا بابا کوئی زمانے تھے بابا میں تیڑیا زربا گنے سا تیڑے ہاتھ پیر بنے سا چبیر ڈٹھائے نہیں مسومہ بہن دیا نانے علی پاکسار تو لہا کے اشارہ کر کیا دن امہ فضا جل دیا چھوٹے اولاد آلے فضا ہی میں آئیے جمیں دھک دے پاسے پانیاں دائے پہو جل دی پکریندان تلی کہاں جی آگئی میلی نجات دہ وسیلہ بن گیا اوہ شریفو جلوے نے امام دے قریب آئیے ہاتھ جوڑ کے آدھی یہ حسین حکم امام فرمے دن امہ فضا حکم تا امیرہ دے ہوں دن میں دو دیکھ میں کربلا دا گریبا اممہ میں اکبر کو ہائی بیٹھا پاسے باز رکلم کرائی بیٹھا منت لا میری دیکھ اٹھا میری بھینا تا یمانت پچھا میرے وطنہ لے فضا نے بچینوں ڈھاکتے چاہیے شیمر آدھا کیا مدھا مرزرائی میں پہلی زرب چلائیے بچی دھا مو بابے اللے پاسے آئیے آدھا میں زرب چلائیے بچی بابا بابا کار کے دائی دی ڈھاٹو لہے بھائیے ہاتھا بدھا کے آدھیے نامارو میڈا نمازی بابہی نامارو میڈا اللہ راسی بابہی زدگی درازوں نے آدھا میں کوئی ماسوم آدھی نہیں منی آدھا جڑا میں پنجمی زرب چلائیے حسین خنجر دے تلو گردن پھرئیے میڈے مخاطبوں کے آدھنے ایک لحاظا میں کو آئیو قتال نہ کر میں تو کرن دیسا تقبالے میڈا نانا آگی آئی ویچ مکا تلدے اوگے ندھی زہرا کو نالے حسین دی آواز آدھیے ہو دا نازک دیلا وہوں ماں آمدہ اے جگو چکائیم میسالے میک مہ دے سامنے آئیو قتال نہ کر میڈے چوڑ دے سار دے والے اے سالا کے آلے مصور ماں ڈٹھائیں پیو کچھ نہ پیے شمر ضربا چلیں دا پیے جلدی دے نار پیو دے کاتلے خنجرے چاہتھ پایا ہے اچھا ویڑ کر کے آ دیئے ہاتھ کڑھ میڈے پیو دیا